بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ hi dear today i will tell you that what is median first of all i would like to say that median is a positional average median جو ہے وہ ایک positional average چلیے ہم کچھ definitions پڑھتے ہیں definitions تو ایک ہی ہے لیکن different wording استعمال کرتے ہم کہ median کیا ہوتا ہے a value that divides the order data یاد اکھنا کہ میڈین میں آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا وہ آرڈ ڈیٹا ہوگا ٹھیک ہے آرڈ ڈیٹا into two equal parts میڈین آپ کے پاس ایک ایسی ایوریج ہے جو آپ کے آرڈ ڈیٹا کو array data کو arrange data کو two equal half میں یا two equal parts میںیا کرتے ہیں ڈیوائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے The most middleest value of the data is called میڈین ڈیٹا کی جو موسٹ میڈلیسٹ ویلو ہوتی ہے اسے ہم میڈین کی نام سے جانتے ہیں ایسی ویلو جس کے بیلو اور ایباو جو ہے وہ ففٹی پرسن آبزرویشن جو ہے وہ لائی کرتے ہیں اس کو ہم میڈین کہتے ہیں یہ ایک تھوڑا سا ٹائگرمیٹرکل بیہیور میں نے بنایا ہے اس پوائنٹ اس کال میڈین اس کے بیلو بھی آپ کے پاس ففٹی پرسن آبزرویشنز آ رہی ہیں اس کے ایباو بھی آپ کے پاس ففٹی پرسن آبزرویشنز آتی ہیں میڈین آپ کے پاس ایک ایسی ویلو ہوتی ہے کہ ففٹی پرسن آبزرویشن اس پوائنٹ سے لیس ہوتی ہیں اور ففٹی پرسن آبزرویشن جو ہوتی اس پوائنٹ سے کیا ہوتی ہیں ایباو ہوتی ہیں اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں میڈین کے نام سے جانتے ہیں چلیئے کچھ اس کے فیچرز پڑھ لیتے ہیں کہ ہم نے میڈین کب استعمال کرنا ہے تو یاد رکھے گا جب آپ کی جو distribution ہوگی وہ asymmetrical ہوگی یعنی skewed ہوگی کیا ہوگی skewed اگر آپ کی distribution skewed ہے تو وہاں پہ median ایک best average ٹھیک ہے اور especially when your distribution is skewed to the right side اگر آپ کی distribution میں positive skewed تو وہاں پہ median جو ہے وہ most best average ٹھیک ہے in case of open ended classes جب آپ کے پاس open ended frequency distribution ہو open ended classes ہم اسے کہتے ہیں جس کی نہ تو آپ کو starting point پتا ہے کہ اس کی class start کہاں سے ہو رہی ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کس point پہ end کر رہے ہیں ایک ایسی intervals جس کا starting interval بھی آپ کو پتا نہیں ہے اور اس کا last interval بھی آپ کو پتا نہیں ہے اس کو پھر ہم open ended classes کہتے ہیں اس کے لیے جو median ہے وہ the best ہے when data is qualitative اگر آپ data qualitative ہے تو پھر آپ نے median استعمال کرنا ہے best in case of outliers اگر آپ کے data میں outliers آ رہے ہیں جس کو ہم abnormal values کہتے ہیں جس کو ہم wild observations بھی کہتے ہیں وہ values جو یا تو بہت بڑی ہوتی ہیں یا تو پھر بہت چھوٹی ہوتی ہیں data کے arm pattern سے اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں outliers کہتے ہیں اگر data میں outliers آ رہے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ median استعمال کریں اس کا بڑا فائدہ ہوگا useful when exact midpoint of the distribution is required اگر آپ کو distribution کا exact midpoint درکار ہے تو وہاں پہ بھی آپ median کا استعمال کریں گی اسے کچھ drawbacks پڑھ لیتے ہیں it is estimated in case of even observation آپ کے پاس اگر observations even ہیں تو یاد رکھے گا جو median کی value ہوگی وہ just estimated value کیا ہوگی وہ سکتے ہیں data میں تو موجود نہیں ہوگی وہ آپ کے پاس estimated value ہوگی ٹھیک ہے it is affected by change of origin and scale جب آپ data کے ساتھ کوئی value plus کریں گے یا minus کریں گے یا multiply کریں گے divide کریں گے تو اس process سے جو ہے آپ کا median کیا ہوگا effect ہوگا not useful when extreme values are of high importance ہاں اس data میں جس میں آپ کے پاس جو observation extreme میں بڑھی ہیں اگر ان کی importance زیادہ ہے تو وہاں پہ پھر آپ median استعمال نہ کریں گے بہتر ہے it focus on the middle portion and ignores all the rest of the values چونکہ median ایک ایسی ہمارے پاس positional average ہے جو focus کرتی ہے concentrate کرتی ہے middle portion پہ اور rest of the values پہ کیا کرتی ignore کرتی ہے ٹھیک ہے کچھ examples کی دیکھ لیتے ہیں let's suppose یہ speech competitions ہوتے ہیں acting جو ہوتی ہے hair styles ہوتے ہیں یہ اب ایسے جو ہے وہ ایسی ایسے method ایسے کیا بتاؤں آپ کو میں اب ایسے competitions ہیں کہ جس میں ہم تو ہے وہ numbering تو کر نہیں سکتے تو یہاں پہ پھر آپ جو ہے اس کو average کرنے کے لیے پھر آپ نے median استعمال کرنے ٹھیک ہے آپ نے efficiency دیکھنی ہے آپ نے super message دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ پھر آپ نے کیا استعمال کرنے median تو speech competition جب ہوتی ہے جب acting ہوتی ہے hair styles ہوتے ہیں cat walk ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کو average کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں median استعمال کریں ٹھیک ہے تو dear's مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ median ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اس کی uses کیا ہیں uses کیا ہیں drawbacks کیا ہیں pros and cones کیا ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ